اسلام علیکم جی میں اس وقت گلگت میں موجود ہوں اور اس وقت میں روپل ہوتل گلگت میں بیٹھا ہوں جہاں میں راجہ ناصر علی صاحب ہیں یہ گلگت بلتستان ہوتل ایسسییشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا تعلق اسطور کی شائی فیملی سے ہے اور یہ گزشتہ تقریباً پچیس سال سے ہوتل بزنس میں تورزم بزنس میں یہاں پہ گلگت میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں پاکستان سے اور دنیا بھار سے آنے والے سے یہاں کے لیے تو راجہ صاحب سے ہم آج انٹرویو لیں گے چونکہ گلگت بلتستان میں نہ صرف پاکستان کے تمام علاقوں سے ٹورسٹ یہاں آتے ہیں ملکہ باہر سے انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی ان کے پاس یہاں آتے ہیں تو چونکہ یہ ہوتل ایسسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو یہاں ہوتل ایسسیشن کے تمام ان چیزوں کا ان کو بخوبی علم ہے کہ یہاں ٹورسٹ جو آتے ہیں ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گلگت بلتستان کا ٹورزم جو ہے وہ باقی پاکستان کے باقی علاقوں کے ٹورزم سے اگر ایک جیسا ہے یا مختلف ہے تو وہ کس طرح ہے تو ٹورسٹ کو یہاں جو معلومات چاہیے ہوتی ہیں یہاں کیونکہ یہ گلگت بلتستان نزدیک نہیں ہے یہ آپ نیرے پوائنٹ راول پنڈی اسلامباد سے چلیں تو آپ کو تقریباً بارہ سے پندرہ گھنٹے کا ایک اچھی کار یا ایک اچھی فور بائی فور گاڑی میں ٹائم لگ جاتا ہے سڑک کی کنڈیشن اچھی ہے لیکن پھر بھی راجہ صاحب ہمیں یہاں کے آنے کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کے بارے میں کافی سری معلومات آپ کو بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت مفید ثابت ہوگی یہ معلومات تو راجہ صاحب کا ہم شروع کرتے ہیں راجہ صاحب ابھی بتائیں گلگت بلتستان کے ٹورزم کے بارے میں آپ کا تو ماشاءاللہ بہت بڑا تجربہ ہے اس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو ٹورسٹ کو کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے یہاں آنے سے پہلے اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شاہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ بھی مطلب ہے ٹورزم سے ہی وابیشتہ ہیں ایک دور تھا آپ امریکان کو لے کے آرہے تھے تو ابھی آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں پچھے سال سے ہم اس پیلد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لوگوں کا جو پرابلم ہے وہ نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ کوئی کتاب دیکھتے ہیں نہ کوئی سفر نامہ کسی کا بھی نہیں پڑھ کے آتے ہیں یعنی معلومات نہیں لیتے معلومات نہیں لیتے بس چکے سے کہتے ہیں جی ہم نے گلگت جانا ہے ہندہ جانا سے کر دو جانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنا ڈسٹینیشن جو ہے نا وہ رات بار گاڑی چلاتے ہیں اور یہ بالکل مطلب یہ ہے گیر قانونی کام ہے کہ ایک بندہ رات بار گاڑی محفوظ نہیں ہے یہ مطلب پاڑی علاقہ ہے ان کو چاہے کہ اپنے مطلب رات کسی جگہ پر ٹھہرے شام کے بعد یہ ٹرائو ہی نکرے گاڑی جی جی ہر نے اپنے سفر کو جاری رکھیں جہاں سے بھی نکلتے ہیں یہ جی یہ انجوائے کریں گے ہر چیز کا اچھا کیونکہ دو راتیں ایک کراکرم ہائی وے کا شام کی طرف سے راتت ہے دوسرا یہ ریسٹنٹی کھلا ہے جو ہے رہے چند سال پہلے یہ بابو سر پاس راتت ہے تو آپ ان دونوں راتوں میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کہاں آپ سے وہ سفر کا سٹارٹ لیں یہ بابو سر پاس راتوں میں تو بہت اچھا ہے لیکن دوسرا جو راستہ ہے وہ بھی آج کا مطلب یہ تنا برا نہیں ہے لیکن وہاں پہ دو ڈیم کا کام ہو رہا ہے لیکن ایک تو وہ روڈ بن رہے اوپر سے جی وہاں ٹریفک کو رکتے ہیں ٹریفک کو رکتے ہیں وہ سلایڈ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے جب ڈیم کے کام ہوتا ہے تو یہ پرابلات آ جاتا ہے جی جی تو اب یہ گرمی کا ٹائم ہے اگر لوگ اس راستے سے سفر کرے گے یہ تھوڑی سے ان کو مشکلات ہوگی بچوں کے ساتھ راستے پر راستے پر روک لیں یہ ہے یہ کام کرنے والوں کی بے مجبوری ہے اس کے علاوہ ان میں کام بھی نہیں ہو سکتے تو ہم یہ سجد کریں گے کہ بابو سر کا پتہ کر کے بابو سر میں مطلب یہ ہے کہ دھاران میں تاغان میں اچھا بٹکونڈی ہے وہاں آکر رات گودھا رہے اور یہ اپنا سفر صبح صورت کریں یہ اگر ناران سے کرتے ہیں تو صبح صورت ناران سے یا بٹکونڈی سے نکلیں گے ان کو یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہر چیز کو دیکھیں گے ہر چیز ان کے نظروں میں ہوگی اچھا گاڑی بھی سیپ ہوگی ان کی ڈرائیو بھی سیپ رات میں کیا ہے آپ کو دس پٹ بارہ پٹ نظر آتے روپ اس آگے نظر نہیں آتی پہاڑی علاقے ہیں اور پھر ناران کے ڈرائیو ہوتے ہیں مطلب پہلی بار آئے ہو گئے یا خود چلا رکھا رہے ہیں تب بھی پہلی بار آ رہے ہیں ان کو زگ زگ کا پتہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو پرابلب پھر سفر میں اتنے دوسر دراز علاقے میں پرابلب ہو جائے تو وہ حل کرنا بھی بڑا مشکل ہے گورپن کے لئے اگر ڈیر ٹائم میں سفر کریں وہ تو نیچے پیچھے سے بڑا خوبصورت علاقے ہیں بشام سے آگے کوستان کا علاقہ ہے یا بابوسر کا علاقہ ہے تو ڈیر ٹائم میں وہ بھی دیکھیں اس کی خوبصورتی بھی دیکھیں گے فوٹوگرافی بھی کریں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جس بندے کی آنکھ خوبصورت ہوگی نا جی جی اس کو پدرت کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہوگی بہت زبردست بات جی لیکن یہ ہے کہ ڈیر ٹائم ہی سفر کریں ڈیر ٹائم ہی سفر کریں ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم مانتان سے نکلیں رات پر چلیں میں نے کہا کہ وہ آپ کسی ریس میں لگے تھے آپ دھوڑ رہے ہیں روڑ پہ آپ کو کیا بھی لے گا اور پھر وہ اس قسم کی آرگزیں لے کے آتے ہیں کہ ہم روڑ پہ چلیں گے جیلوی سائٹ پہ ہو بڑھ بھی سائٹ پہ پڑی ہو باڑھ بھی سائٹ پہ پڑے ہو یہ نامل دل سی بات ہے ان کو ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے روٹس میں جانا پڑے گا تو میں ان کو یہ سجیس کروں گا مہتنسا رنسین طہرد ہے اس علاقے کے بارے میں بہت اچھی کتابیں لیں ہاں بالکل وہ میں سے کچھ میں نے بھی پڑھی ہیں اس بندے نے احسان کیا ہوا ہمارے کو کم از کم ایک مہلے کے دریویاں یا ایک گاؤں کے دریویاں بھی ایک کتاب لے کے واری واری پڑے اور اس کے اس کول و فیل پر عمل کر کے نکلے ہیں ان کو کوئی پڑا بڑا ہے ہاں جی اور دوسرا اگر وہ آپ سے خود بھی خون پر بات کر لیں اب تو انٹرنیٹ ہاں جانت کا دور ہے وہ ٹیلپون نمبر ہمارے ٹیلیٹ کے اوپر ہے جس ہوتل میں بھی جانا چاہتے ہیں جس کے پاس بھی بیٹھنا چاہتے ہیں ان سے بھی معلومات دے سکتے ہیں بیلکل بیلکل وہاں سے معلومات دے لیں چلنے سے پہلے معلومات دے لیں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے پولائٹ ہمبل قسم کے لوگ ہیں اگر اس نے باوجود نہیں کوئی ہوتل والا کوئی ریسٹورن والا کوئی گاڑی والا ان کو پرابلم کرتا ہے تو یہ ہمارے نمبر ٹیلیٹ کے اوپر اویلیبل ہے صرف یہ ہمیں ٹیلپون کریں وہ کام جا رہے ہم جا رہے یعنی اوٹل ایسسیوییشن کو کنٹیکٹ کریں ہاں میں کنٹیکٹ کریں لیکن پلستان کی اوٹل ایسسیوییشن سے اپنی شکایت اگر کسی چیزی ہے پولیس کو کہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اپلیلیٹڈ ہیں ہمارے سارے پرابلم ہوں بھی حل کرتے ہیں وہوں کے پرابلم بھی حل کرتے ہیں وہ بہت اچھی پولیس ہے ہماری میں نے دیکھا جی یہ اس طرف پیچھے آپ بابو سار سے اس طرف اور نیچے کوہستان سے اس طرف یہ جو ٹورس پولیس جی بھی کیا یہ بڑی ایکٹیو ہے دراستے میں اگر گاڑی آپ روک کے کھڑے وہ پوچھتے ہیں گزرتے ہوئے جی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گاڑی کا ٹائر ٹھیک ہے ہار چیز ٹھیک ہے آپ خریدتے ہیں کوئی ہلپ کی ضرورت پوچھتے ہیں بل بل وہ ایک اچھا ماحول میں مطلب کو تعلیت دی گئی ہے بڑے لکھے لوگ ہیں وہ اگلے کی عزت کرتے ہیں وہ تھوڑی سے عزت ان کو بھی دے دیں وہ بھی ہمارے مطلب ہیں ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہر وقت ہم یہ لڑنا جگڑنا پساط برپا کرنا یہ ہمارے نہیں وہ تو اخلاق کا دعوان تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہم ایجان سفر کرتے یا گار میں ہر جگہ دوسرا یہاں کی سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں رائے صاحب بتائیں اللہ کی فضل سے ابھی تک تو سیف بھی ہے اور سیفٹی بھی ہے کیونکہ یہاں اس قسم کے عباش قسم کے لوگ نہیں ہیں کچھ لوگ ابھی مطلب نشائی ایک خاندے نکلے ہیں وہ بھی چھپ چھپ کے واردات کرتے ہیں تو ان کو بھی ایسے لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ بات کر دینا یا بیٹھ دینا ان کے ساتھ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اگر وہ پرابلم بھی ہوتا تو ہمیں ایک تلیبون کر دیں ہم اس بندے کو مشرش کریں مسئلہ نہیں لیکن یہاں کا معاول سیف ہے آگے کے لئے نا ہنزہ نگر اسٹو اور بلتستان کا جہاں جائے چراس ہو پیرمیڈو ہو اسٹور ہو سکردو ہو ہنزہ ہو نگر ہو آگے آپ کا پھنڈل کا ایریا ہے جہاں جائے لوگ ان کو محبت سے دیکھیں سب سے اب دیکھیں نا کئی فارنر ہیں جو اکیلے بھی میں نے دیکھا سائیکل چلاتے ہوئے آ رہے ہیں ان وادیوں سے گزر رہے ہیں کیمپنگ کرتے ہیں راستے میں رات گزارتے ہیں مختلف کی جب وہ ٹینٹ لگا کے اپنے آپ کو بلکل سیف اور سیکیور محسوس کرتے ہیں بلکل ایسا ابھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سب اللہ کی بزن سے خیر و عبیت سے ہاتے ہیں کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے ہنزہ میں بھی دیکھا ہے بلتفتان میں بھی دیکھا ہے نگر میں بھی دیکھا ہے گلگت شہر میں بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ لوگ بڑے رات گے تک جو ہے نا یہ پنجاب کے ٹورسٹ اور خواتین بچے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر گہرک کے چہرے پہ بڑی اتمنان اور بڑی سیفٹی سیکیورٹی کا احساس ان کے چہرے سے نظر آتا ہے تو ماشاءاللہ جی آپ کی یہ علاقے کی جو ہے نا یہ دیکھیں سیفٹی سیکیورٹی آتی ہے یہاں کے لوکل جو آبادی ہے لوگوں کے اپنے تعاون سے یہ سارا کریڈٹ یہاں کے لوکل لوگوں کو ہی جاتا ہے اور آپ جو ہوتل ایسیسیشن آس پیچلیٹی بزنس کے جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ بڑا سیف اور سیکیور انوائنمنٹ جو نا مینٹین کیا ہوا ہے تو بس اس کے انشاءاللہ جی آپ کے اس معلومات کے بعد جو نا میں اس کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ بہت سارے ٹورس جو جو مارے بھائی ساتھی پاکستان سے انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ بھی یہاں سے معلومات دے کے چلیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں کہ یہاں گلگت بلدستان ٹریول کرنے سے پہرے معلومات دے لیں کیونکہ میرے حالہ یہاں کا ٹوریزم باقی ڈاؤن کنٹری کے ٹوریزم تھوڑا سا مختلف بھی ہے اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بتائیں گے مقدم ہے اس لیے ہے کیونکہ یہ پہاڑے الگا ہے دور دور کافی ایلیا کے بعد ایک آبادی آئے گی مطلب پنجاب میں یا لگے ہوئے گاؤں ہیں جوڑے ہوئے گھر ہیں گاؤں ہیں پھر وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ یہ پہاڑے الگا ہے یہاں اگر کوئی پرابلم ہو جاتا ہے یا کوئی داری کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یہ بڑا مشکل ہے کوئی آبادی نزدیک نہیں ہے آبادی نزدیک عبدالدراد علاقے میں اس لیے میں ان کو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ یہ رات کو کبھی ٹریول ہی مطلب ہے رات کو نہ آتا کرتا ہے اور یہ ہمارے ٹوریز کا کمال بھی ہے ہمارے دومیسٹک ٹوریزم کا یہ ہے کہ یہ رات پر جاگے رہیں گے بہتر والا کو بھی سونا نہیں دیں گے اور یہ ارلی ان نزدیک سو جائیں گے دو بجے اٹھیں گے اور کہیں گے یہ اب ہم کیا دکھیں گے ہم ان کو مزاک کرتا ہے یا ربی شام ہونے والی ہے تو دوبارہ رات کے اندرے پر سفن کریں یعنی کہ آپ سفر کرنے سے پہلے اچھی طرح آرام کریں رات تو سو جائیں آپ اللہ نے پیدا کیا ہے سونے کے لئے سنائی ہے سونے کے لئے دن آپ کو محنت مزدوری انجوائی کے لئے ہم ان کے کام کر رہے ہیں ان کے کام سے ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے ماشرلہ راجہ صاحب بہت اچھی معلومات آپ سے ملی ابھی میں راجہ صاحب کا روپل ان ہوتل جو جہاں گلگت شہر کے بلکل مرکز میں خوم اور چوک پہ واقع ہے یہ بھی تھوڑا آپ کا اس کا ویو دکھاتا ہوں بڑا آرام دے ہوتل ہے کبھی آپ یہاں آکے ٹھہر ہیں راجہ صاحب خود یہاں موجود ہوتے ہیں ان کی مہمان نوازی کا بھی آپ جانا وہ لطف اٹھائیں ان کی معلومات ان سے گپ شپ لگائیں تورس تک سے ان کے ساتھ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ لابی میں بیٹھ کے ان سے گپ شپ لگاتے ہیں ان سے معلومات ہی لے کے رہتے ہیں تو یہاں یہاں کا ویو ان کے ہوتل کا اور بیک گرانڈ کا میں آپ کو دکھاؤں گا یہ روپل ہوتل ہے راجہ صاحب کا جی یہ کافی بڑا ہوتل دوسرا بڑا ہوتل ہے سرینہ ہوتل کے بعد ان کا ہوتل ہے جو یہاں سب سے بڑا ہوتل ہے یہ روپل ان کے نام سے ان کا ہوتل ہے اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے گلگت کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں